یہ ہیں بدلو کی نشریہ پھر زیادتی ہے اس سوالے زیادت میں بات کریں گے اس سے پہلے کہ پروگرم کا اور بحث کا بقاعدہ آغاز کیا جائے آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو پریس کر دیجئے امتحر سب کیا کہیں گے شاید کینی کرکٹ تو بہت مایوس ہے دیکھیں ہمارے ساتھ مذر صاحب ہیں وہ اس بارے میں زیادہ دانتے ہیں کرکٹ کو لیکن اس سے پہلے آپ پوچھیں ان سے مذر آباد صاحب سے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر بات کو سادش کی نظر دے دیکھیں جو نیوزیلینڈ ہے اس کی جو وزیر آزم ہیں وہ دنیا کی پاک باز ترین موجز ترین انسان دوست وزیر آزم ہے وہ ایسی دورہ ختم نہیں کر سکتی ابھی کیلئے پاکستانیوں کا خیال ہی نہیں ہے وہ جو کہا جا رہا ہے کہ پانچ آنکھیں ہیں پانچ ایجنسیاں ہیں جس میں نیوزیلینڈ بھی شامل ہے انہیں اطلاعات ملی میری اطلاعی یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے انٹرنیشنل پریس میں کہ ان کے ایک دو کھلاریوں کو بھی تھرینٹ ملا ہے اور یہ کہ وہاں کی وزیر آزم نیوزیلینڈ کی وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی اگر واقعی یہاں پر ایسا آدھسہ ہو جاتا انہیں سیوہ دینا پڑتا شیخ رشید کو یہاں پر سیوہ دینا نہیں پڑے گا چیک ہے بلکل لیکن کیا بازی کہ رمیز راجہ صاحب کا بیان ابھی صبح آیا ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے انہوں نے کافی بتایا ہے ہم تو لگے ہوئے نا ایک سادش ہو رہی ہے مغرب ہمارے خلافہ کٹھا ہو گیا ہے رمیز راجہ کہہ رہا ہے مغرب میں یہ رو جان ہے کہ وہ ایک اٹھ بندی کر لیتے ہیں کیا ہمارے خلاف کیا سادش کرنی ہے اس معاملے میں سادش کرنی ہے اور اس پر بلوزیستان اب افغانستان کو بھی جوڑا جا رہا ہے یہ ہم چھوڑ دیں ہمارے وزیر داخلہ کو ذمہ داری لینی چاہیے بھئی وہ آپ دی آئی جی کا میں نے دیکھا ہے سرکلر جو کہ ہر بیسی نے بھی دیکھا ہوگا وہ ہر سفانت خانے کو بھی جاتا ہے سیکیورٹی لرڈ کیا ہوئے آپ نے خدشہ ہے جی کسی دہشت گردی کا ان کی نیوزیلنڈ کی ٹیم کے حوالے سے پھر انہیں اپنے سیکیورٹی لرڈ مل گیا لیکن یہ زیادتی ہوئی ہے کرکٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے کہاں دو ہزار نو میں حملہ جو سری لنکا ٹیم بڑی ہوا تھا جو سری لنکا کا معاملہ ہوا تھا بڑے سالوں سال ہاں سال انہوں سے پیجتر جا کے غیرہ خالی دو ہزار پندرہ میں سری لنکا کی ٹیم وہی واپس آئے تھے زمبابی کی ٹیم آسکتی تھے بڑی مشکل سے ہم کرکٹ شیو کر سکتے اور اس میں کافی بڑا رول ہے لازم سیٹی صاحب کا جب انہوں نے یہ جو پاکستان کی سیری شروع کی اور کرکٹ بہال ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوچھیں مزر عباس صاحب جی مزر عباس صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے دیکھئے پہلے تو یہ کہ ابھی ابتدائیہ صاحب نے بھی جو ابتدائیہ میں کہا بنیادی طور پر آپ کرکٹ محض کھیل نہیں رہا وہ سیاست کا ایک حصہ بن گیا ہے بین الاقوامی سیاست کا بھی حصہ بن گیا خاص طور پر ان ممالک کے درمیان جن کے درمیان کرکٹ ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک زمانہ تھا جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان جب کرکٹ ہوا کرتی تھی تو اس میں کرکٹ ڈپلومیسی بھی استعمال ہوتی تھی کیونکہ کرکٹ دونوں ملکوں میں توڑوڑوں لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کے شائقین جو ہے وہ انڈیا پاکستان میں اور دونوں طرف کے پلیئرز جو ہے ایک دوسرے ممالک میں مشہور اور مقبول رہے ہیں ایک زمانہ تھا جب پاکستان یہ کہتا تھا کہ پہلے کشمیر کا ایشو سالف کیا جائے پھر کرکٹ کھیلی جائے تو انڈیا یہ کہتا تھا کہ نہیں پہلے ایسے کلیئے کلچرل ایکٹیوٹیز کو ہم وہ کریں اور کرکٹ کے دائیز بحال کریں اس کے بعد ہم ان ایشوز پر بھی بات کر لیں گے لیکن اب بالکل بات پلٹ گئی ہے اب انڈیا کرکٹ جو ہے وہ پارٹ آف انڈیا's پارن پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی ہو گئی ہے بالکل اسی طریقے سے دو ہزار دو میں جب پہلی مرتبہ نیوزیلینڈ پہلی مرتبہ تو نہیں جب نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم یہاں آئی ہوئی تھی اور کراچی میں میچ ہو رہا تھا تو گو کہ نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم ٹارگٹ نہیں تھی لیکن اس کے سامنے جو ہوتیل تھا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اس کے سامنے والے ہوتیل کے باہر بسٹ پہ بھماتا ہوا تھا خود کے شملہ ہوا تھا جس میں فرنچ انجینئرز ٹارگٹ تھے لیکن چونکہ وہ ٹائمنگ ایسی تھی کہ اسی وقت نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو کراچی سٹیڈیا میں میچ کے لئے نکلنا تھا اور ان کے کچھ کھلاڑی باہر بھی کھڑے ہوئے تھے ہوتیل سے باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھنے کے لئے تو اگر بھماتا ہوا اور کچھ پلیئرز نے بعد میں یہ رپورٹ کیا کہ انہوں نے لاشیں پڑی ہوئی دیکھی اس کا ایمپیکٹ ایسا ہوا کہ فوری طور پر نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے وہاں سے وائنڈ اپ کیا اور وہ واپس چلے گئے اور اس کے بعد پہلی مرتبہ نیوزیلینڈ کی ٹیم یہاں آ رہی تھی ایک تو وہ بیکگراؤنڈ تھا نیوزیلینڈ کا خاص طور پر میرا خیال ہے نیوزیلینڈ نے جو صرف زیادتی کی ہے وہ نیوزیلینڈ کی طرف سے زیادتی یہ ہوئی کہ انہوں نے سپیسیفک سیکیورٹی تھریٹ شیئر نہیں کیا جو کہ میرا خیال ہے چونکہ پاکستان ایک میزبان ملک تھا تو اس کے ساتھ کم از کم یہ چیز ضرور شیئر کرنی چاہیتے ایون اب تو ٹیم واپس چلی گئی ہے نا تو اب بھی اگر آپ وہ سیکیورٹی تھریٹ شیئر نہیں کریں گے پاکستانی ایتھارٹیز کے ساتھ تو پھر میرا خیال ہے پھر تو میں کچھ بھی پریزیوم کر سکتا ہوں کہ یہ صحیح تھا غلط تھا فوکس تھی کال جہیں تھی اپنے طور پر بھی لیکن میرا خیال ہے نیوزیلینڈ کو اور ان پانچ ملکوں کی انٹیلیجنس کو ان کے پاس اگر چاہے انگلینڈ کے حوالے سے ایسی ہے میرا خیال ہے ان کو مورالی ایتھیکلی شیئر کرنا چاہیے لیکن یہ مذہر مذہر یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ جب آپ انٹیلیجنس شیئر کرنے کے پابند نہیں ہے کیونکہ اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ جو بریچ ہوا ہے یا انفرمیشن جہاں سے حاصل کی گئی ہے اس کے بارے میں اندارہ لگایا جا سکتا ہے لیکن اکثر یہ انٹیلیجنس شیئر نہیں کی جاتی ٹرس کیا جاتا ہے آپ پاکستان نے الاؤ کیا نیوزیلینڈ کی پوری انٹیلیجنس کو ان کی ایجنسیز کو الاؤ کیا کہ آپ یہاں آئیں سیٹسوائے ہوں اور دیور سیٹسوائے جو بھی وہ تھی کیونکہ ان کے ظاہرہ اگر مطمئن تھے تو آئے نا اس لئے تو آگئے تھے ایوریتنگ وینٹ ویل ٹل فرائیڈے جو انہوں نے کہا کہ جمعہ کی صبح کوئی تین چار بجے انہوں نے وسیم خان جو کرکٹ بورڈ کے چیف ایکڈیکٹیو ہے ان کو نیوزیلینڈ کے چیف ایکڈیکٹیو نے پون کیا انہیں کچھ کہا کہ ہمیں اس طرح کی اطلاع ملی ہیں وی آر گوئنگ بیک تو انہوں نے یہ کہا کہ let me talk to our prime minister وہ وزیراعظم سے بات کریں گے اور پھر عمران خان نے بات بھی کی اور ظاہرہ نیوزیلینڈ نے کی prime minister نے تو اپنی ہی انٹیلیجنس اور ہائی کمیشن کی جو ریپورٹ تھی انہی پہ جانا تھا اور اس کے مطابق ان کے بقول تو ان کے پاس کوئی چوئیس تھی ماں سوائے اس کے کہ وہ ٹیم سے کہیں کہ وہ آپ پس آ جائیں میں صرف ایک جنرل اس سے بات کہا رہا ہوں کہ اس لیے شیئر اٹلیس آپ کو یہ بتائیں تو کہ specific اگر threat تھی تو وہ کسی individual کی طرف سے تھی کہ کوئی telephone call اس طرح کی آئی تھی اس کی طرف سے تھی تاکہ پاکستان کیونکہ آپ نے cricket ties ہمیقسیا کے لیے تو پاکستان سے نہیں ختم کر لی ہیں لیکن اس لیے ضروری تھا کہ آگے بھی تو ٹیموں کو آنا ہے فرض کریں یہ آسٹریلیا تو مارچ میں آنا ہے نہیں آئے لیکن ابھی مارچ میں آنا ہے تو اگر آج آپ وہ intelligence شیئر کرتے ہیں تو پھر پھر پاکستان کی intelligence agency اس وقت تک کوئی جو ہے وہ arrangement کر سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کی ٹیمیں آ جائے دیکھیں نا آپ کو یاد ہوگا کہ نیوزلینڈ کے میں بنگلہ دیش کی ٹیم کے دورے کے دوران وہ دہشتگردی ہوئی تھی اور وہ جمعہ کی نماز پڑھنے گئی ہو اسی ٹیم اور وہ بھاگ کے وہاں سے نکلے باوکے سے اور وہ دورہ کینسل کرنا پڑا تھا نیوزلینڈ میں بھی یہ ہوا تھا دھماکہ ہو جانا ایک اور بات ہوتی ہے اور یہاں تو یہ ہے نا کہ یہاں ایک threat ہے اور آپ نے کہا کہ ہمیں specific threat آئی تھی اور جہاں تک میری معلومات ہے کہ شاید وہ more or less region کا والی type کی چیز تھی لیکن at least آپ tip off تو کریں نا کہ یہ چیز تھی اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی choice نہیں تھی ان ممکن تھا کہ وہ threat ایسی تھی کہ آپ اگر ایک match postpone کر دیتے تو باقی matchوں کے انتظامات کیے جا سکتے تھے لیکن اس چیز کو secret رکھنا اس کی secrecy لکھنا کیونکہ اب تو team واپنس جا چکی ہے تو میرا خیال میں پاکستان کے ساتھ اس حد تک وہ ضرور ہوا ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ last minute پہ toss ہونے جا رہا ہے اور last minute پہ پورا tour ہی called off ہو جائے چاہے وہ ون ڈے سیریز ہو ٹی ٹوئنٹی سیریز ہو پورا all of a sudden جو ہے آپ نے next day جو ہے وہ flight پٹر لی وہ میرا خیال ہے اس جو پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوا ہے کہ نیوزلینڈ کی team واپس چلی گئی پاکستان میں پچھلے دو سالوں میں جو انٹرنیشنل کرکٹ کا revival شروع ہوا تھا اب دیکھیں نا اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ نیوزلینڈ کی intelligence کو شیئر کرنا چاہیے یہاں پی ایس ایل بھی ہوتا ہے یہاں انٹرنیشنل کرکٹرز بھی آتے ہیں اگر آپ شیئر کریں گے تو پاکستان ان کم سے کم ان لوگوں ان حوالے سے اپنی سیکیورٹی کو اپ ڈیٹ کرے گا اپ گریڈ کر سکتا ہے جیسے اب مجھے بتائیے کہ اب مطلب جب بتائیے کہ جس طرح انگلینڈ نے کہا ہے کہ ہم اگلے سال یہ وزٹ کریں گے اور نیوزلینڈ کے بورڈ نے بھی کہا ہے کہ ہم دوبارہ اس پہ غور کریں گے کس طرح کمپنسیٹ کر سکیں شاید وہ کو ہرجانہ بھی ادا کریں گے یا شاید دوبارہ وزٹ کی بات کریں گے تو کیا پاکستان کو تحمل کا مزارہ کرتے ہوئے اندظار نہیں کرنا چاہیے اپنے concern شیئر کرتے ہوئے کہ بھی کتنا ڈیمج ہو گیا کرکٹ کو پاکستان میں اور یہ دنیا بھر کی کرکٹ کو نقصان ہے پاکستان ایک بڑا کرکٹ پلینگ کنٹری ہے اسی لیے آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اگلے سال دورہ کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ شیئر کریں انٹیلیجنس شیئرن کریں جوائنٹ انٹیلیجنس کریں اس کے سوالے سے یہ جو foreign teams ہیں ان کو کس طریقے سے protect کیا جا سکتا ہے لیکن کیا آپ کو یہ جو سادشی تھیری ہے کہ سادش ہوئی ہے ہم ہر وقت سادش کے شکار رہتے ہیں اور پھر یہ ایک بڑی سادش ہو گئی ہے اور یہ مغرب نے کر دی ہے کیا آپ اس تھیری سے اتفاہ کرتے ہیں سر میں تو سادش کی تھیری سے اس وقت اتفاہ کروں کہ میرے پاس کوئی معلومات ہو میرے پاس information تو کوئی نہیں ہے ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کا این ممکن ہے کہ افغانستان میں جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اس کے بعد ظاہر ہے افغانستان میں جو situation تبدیل ہوئی اس کے بعد ہماری ہاں ایک general security threat alert تو جاری ہوئی تھی یعنی سب حوالے سے صرف cricket کے حوالے سے نہیں اوروں حوالے اور حوالوں سے بھی اور کچھ حملے بھی ہوئے اور اور طالبان نے لڑکیوں کی cricket پر پہمندی لگا دی ہے اور اب وہ international cricket والے کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر لڑکیوں کی cricket پہمندی لگائیں گے تو پھر آپ کے لڑکے بھی نہیں کھیل سکیں گے تو بھی میرا خیال ہے extreme position ہے کہ آپ کیونکہ افغانستان میں تو کیا ان کی cricket team کو ہمیں support نہیں کرنا چاہیے چاہے men's cricket team ہو یا women's cricket team ہو تو آپ کم سے کم men's cricket team پر بھی اگر پابندی لگائیں گے تو ان کی کیا ان کا کیا fault ہے کہ آپ آپ مردوں کی cricket team یہ میرا خیال ہے یہ وہاں بھی extreme positions لی جا رہی ہیں سوالے سے جو کہ میرا خیال ہے australia نے زیادتی کی ہے australia کو افغانستان کی men's cricket team کے ساتھ کھیلنا چاہیے تاکہ ادھر confidence build ہو دیکھئے افغانستان کو آپ جم کریں گے تو کو نہیں فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بہت نقصان ہوگا لیکن ہمیں جس طرح رمیز راجہ نے react کیا ہے میں اس کو نہیں سبسکرائب کرتا کیونکہ cricket boat کے chairman جو ہے ان کو اپنا اپنا مزارٹ چھنڈا رکھنا چاہیے ہم نے ابھی آگے cricket کھیلنی ہے آپ نے پی ایسل کرانے ہیں آپ نے اور بھی ٹیموں کو invite کرنا ہے تو میرا خیال ہے اپنے players کو یہ کہنا کہ جا کے جنگ کرو تو جنگ تو نہیں ہے cricket تو cricket ہے آپ اپنے players کو کہیں کہ اچھا کھیلیں اور کوشش کریں کہ وہاں جیتے ہیں اچھا مزر مجھے مزر مجھے یہ بتائیے گا مزر مجھے یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں ابھی کے لیے جو ہے پاکستان cricket board کو پاکستانی حکومت کو جو کیا عمل کرنا چاہیے یا کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے کہ جو معاملہ پاکستان cricket کے حوالے سے position awkward ہوئی ہے اس کو resolve کیا جا سکے ایک تو ہمیں cricket کو اب اپنی خارجہ policy اور security policy کا حصہ بنانا چاہیے کیونکہ آپ کے آن cricket بھی واحد فیل رہ گیا ہے اور تو آپ کے آن سپورٹس آکی تو ختم ہوئی گیا اس کو اور دوسرے یہ کہ ایک طرف دیپلومیٹکلی آپ نے ٹیکل کرنا ہے دیپلومیٹکلی ان سے ہینڈل کرنے کی ضرورت آپ کو جو ہے وہ دمپ نہیں کرنا چاہیے ریوائیو کرنا چاہیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو دوبارہ اگلے چھے مہینے میں وہ دوبارہ وزٹ کریں پاکستان آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کی جو دیگر ٹیمیں ہیں یعنی انگلنڈ اور آسٹریلیا فرض کریں اگر آسٹریلیا بھی ریفیوز کرتی ہے لیکن ویسٹ انڈیرز ہے سری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے آفغانستان کی کرکٹ ٹیم ہے ساؤت افریقہ ہے جو کہ پاکستان آتے رہے ہیں اور پاکستان کی کرکٹ ہے زیادہ کرانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ بہت سی انٹرنیشنل رکیٹرز ہیں جنہوں نے نیوزیلینڈ کے سویسلے کو جو ہے وہ خوشدلی سے قبول نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے اکسٹریم پوزیشن لے نیوزیلینڈ میں بہت شکریہ مظہر آپ کا لیکن مجھے انڈیو پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اسے کرکٹ کو خارجہ پالسی کے تابع نہیں کرنا جائے تو میں کہوں گا آپ سے بھی رکوست کروں گا کہ ہمیں کرکٹ کو غیر سیاسی رہنے دیں ہم کرکٹ دیکھ سکے اور دعا کرتے ہیں کہ جلدی کرکٹ بہال ہو جائے اور نیوزلینڈ کی ٹیم بھی آسکے انگلینڈ کی بھی آسکے جیسے مدر صاحب نے کہا اب میں ایک اور بات کر دوں اس سے پہلے کہ آستیلیا کا بورڈ بھی الان کر دے بہتر ہے کہ آستیلیا کے ساتھ بات چیز چلائیں اور ان کے ساتھ انظمات سازی کریں تاکہ آستیلیا کی بہت بلا سیڈبیک ہوا ہے اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت سیڈبیک سیڈبیک آپ شکریہ شامل ہونے کا جی مدر صاحب آپ اس بات سے اختلاف کریں لیکن میں مدر صاحب کی بات سے سلائٹلی اگری کرتی ہوں کہ کرکٹ جو ہے وہ غیر سیاسی نہیں رہی ہے کافی کیا تم باتیں کر رہے نیوزیلینڈ دنیا کی سیولیز بہت سیلیلی میں سے ہے پھر وہ ایسے بیانات دے رہے جنگ شروع کرنے جا رہے پاکستان کا اور کیا جھگڑا نیوزیلینڈ کا بائی لیٹرل کوئی جھگڑا ہی نہیں اور نیوزیلینڈ نے یہ کیا ہے جب یہ سمندر ہمارے سمندر علاقے میں نہیں آسکتی بڑی انڈیپنڈن ہے وہ اسلام phobia کے خلاب لڑی ہیں وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی لیکن یہ بھی افورد نہیں کر سکتی کیا واقعی اگر اگر threat serious تھا اور یہاں میں کچھ ہو جاتا تو انہیں ریزائن کرنا پڑتا ہمارے شیخ ہمارے ہمارے بہت زیادہ جمجویت ہے ہم ہر جگہ جہادی بننے کوشش کرتے کرکتے کرکت میں جہادی بننے کی جس طرح کی بیانات دے رہے ہیں اس سے تو وہ خراب کریں گے یہ کوئی کرکت کمنٹری نہیں ہو رہی کرکت ڈپلومی ایسی ہوتی ہے وہ ٹھیک وہ آپ کریں صحیح ایمتہ صاحب لوگ کہہ رہے تھے کہ مجھے دنوں وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ وہ خیلوں کے میدان کی جانے جہاں توجہ دیں گے کیونکہ جس ملک وزیراعظم جو ہے اس کا سپورٹ سے تعلق ہو تو ہم پہ سپورٹ کو بیتران آنچہ لگتے توجہ ہو گئی ہے کیا توجہ ہو گئی ہے میدان سیل کی میدان میدان مہت کندل ہو گیا بہرحال کہا یہ جا رہا ہے لیکن بہرحال تینکیو سیمان بہت شکریہ آپ کا اور آپ سے بات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے مجھے یعنی نکیشہ پارس سلیم اور امتیاز آپ کو جاتے دیجئے اللہ حافظ